جب بھی ہزبن وائف کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو وائف ہے وہ اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے میں جا کے رہنے لگتی ہے اور پتنی کا کہنا ہوتا ہے کہ میرا جو پتی ہے اور اس کے گھر والے ہیں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں میرے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ مینٹل کرویلٹی کرتے ہیں اور دہیج کی بھی مانگ کرتے ہیں وہیں دوسری اور پتی کا کہنا ہوتا ہے کہ میں تو اپنی پتنی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ خود اپنی مرجی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور یہ مجھے اور میرے گھر والا کو بہت پریشان کرتی ہے ٹائم پہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتی ہے اور بات بات پہ گستہ کرتی ہے اور میرے ماں باپ کی دیکھ پال بھی نہیں کرتی ہے تو ایسے میں پتنیوں کے لیے ہمارے دیش میں مینٹیننس کو لے کر کئی سارے کانون بنائے گئے ہیں جس سے وہ مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے جیسے کی انڈر سیکشن 125 of CRPC جو وائف ہے وہ مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہندو میریج ایکٹ کے تحت بھی مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہندو ایڈوپشن اینڈ مینٹیننس کے انڈر بھی مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے ایسے میں اگر کوئی پتنی خود اپنی مرجی سے اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر مائکے میں جا کے رہنے لگتی ہے تو کیا ایسے میں اس وائف کو بھی مینٹیننس ملے گا یا نہیں ملے گا تو ایسا ہی ایک ریسنٹ کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا جس میں اونرے بر سپریم کورٹ کے سامنے یہی سوال تھا کہ اگر پتنی خود اپنی مرجی سے گھر چھوڑ کر جاتی ہے تو ایسے سیچویشن میں اس کو مینٹیننس دیا جائے یا نہیں دیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فرنس میں ہوں ایڈوکیت جوتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیگل سٹور ہاؤس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گئی بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں کیونکہ لوٹس ریلیٹڈ ایسی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں تو فرنس بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو فرنس اس کے اس کا نام ہے رینا ورسیس دینیش کمار تو فرنس سب سے پہلے ہم اس کے فیکس کی بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کے اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ جو میٹر ہے یہ اونریبر سپریم کورٹ تک پہنچا اس کیس میں جو وائف ہے وہ فیملی کورٹ میں مینٹیننس کا کیس فائل کرتی ہے اور وائف کا کہنا ہوتا ہے کہ میرے پتی اور میرے سسرال والے مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں اور میرے پتی اور سسرال دوارہ مجھ پہ منٹل اور فیزیکل ٹورچر کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی میرا پتی مجھے بہت زیادہ سب کے سامنے ہیومیلیٹ کرتا ہے اور سیم میرے سسرال والے بھی مجھے بہت زیادہ ہیومیلیٹ کرتے ہیں اور مجھ سے دہج کی بھی مانگ کرتے تھے اسی لیے میں اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں اور اپنے مائکے میں رہنے لگی ہوں تو اب میں خود کو مینٹین نہیں کر سکتی میری اتنی کمائی نہیں ہے میں اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی اس لیے مجھے مینٹیننس دلوائی آ جائے وہیں پتی کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں یہ ہی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر بینہ کسی کارن کے چلی گئی ہے اور یہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور الٹا یہ ہی ہمیں تورچر کرتی ہے اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتی ہے میں تو پورے ریسپیکٹ کے ساتھ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہاں پہ فیملی کوٹ نے وائف کے لیے مینٹیننس آرڈر پاس کر دی اور وائف کو مینٹیننس دلوا دیا لیکن ہزبین اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اونرے بل جھارکن ہائی کورٹ میں اب یہاں پہ اونرے بل جھارکن ہائی کورٹ میں کہا کہ یہاں پہ پتنی کو مینٹیننس نہیں ملے گا کیونکہ سب سے پہلی بات تو جو پتنی ہے وہ یہ ثابت نہیں کر پائی کہ اس کے پریوار والے اس کو تورچر کرتے تھے یا اس کے اوپر مینٹل کرویلٹی کرتے تھے اور وائف کے پاس کوئی بھی ایسا سفیشنٹ ریزن نہیں ہے اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر گئی ہے تو ایسے میں اس کو مینٹیننس نہیں دیا جانا چاہیے اور ساتھ میں ہی اونرے بل جھارکن ہائی کورٹ کا کہنا ہوتا ہے کہ ہزبین نے ریسٹیٹوشن آف کنجوگل رائٹس کا کیس بھی فائل کیا ہوتا ہے ریسٹیٹوشن آف کنجوگل رائٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈر سیکشن نائن آف ہندو میریج ایکٹ اگر کوئی وائف یا ہزبین بینہ کسی کارن کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کو واپس بلانے کے لیے یہ پروویزن دیا گیا ہے تو ہزبین نے ریسٹیٹوشن کا کیس بھی فائل کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ریسٹیٹوشن کا کیس ہے اس میں ہزبین کے فیور میں ڈکری ہوتی ہے اور وائف کو کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے پتی کے ساتھ جا کے رہنا ہے لیکن وائف جو ہے وہ اپنے پتی کے ساتھ جا کے نہیں رہتی ہے اور مینٹیننس مانگتی ہے تو یہاں پہ ان ریبل جھارکن ہائی کورٹ نے کہا کیونکہ ریسٹیٹوشن کی ڈکری بھی ہزبین کی فیور میں ہے تو ہم یہ مان کے چلیں گے کہ جو وائف ہے وہ بینہ کسی ریزن کے گھر چھوڑ کے گئی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وائف ساتھ بھی نہ رہے اور مینٹیننس بھی کلیم کرے تو اس لیے ان ریبل جھارکن ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کے اوڈر کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا تو یہاں پہ ان ریبل جھارکن ہائی کورٹ نے تین ریزن سے مینٹیننس کا کیس ہے جو وہ دسمیس کر دیا سب سے پہلا ریزن تو یہ تھا کہ وائف جو ہے وہ بینہ کسی کارن کے اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر الگ رہنے لگی تھی اور دوسرا کارن یہ تھا کہ جو پتی ہے وہ تو اپنی وائف کو اپنے ساتھ پوری ریسپیکٹ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور تیسرا جو ریسٹیٹوشن کی ڈکری ہے وہ ہسپن کی فیور میں ہو چکی ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے جو ان ریبل جھارکن ہائی کورٹ آیا وہ وائف کو مینٹیننس دینے سے منا کر دیتی ہے تو وائف اس سے اگریبڈ ہو کر جاتی ہے ان ریبل سپریم کورٹ میں تو اب یہاں پہ ان ریبل سپریم کورٹ ان ٹیٹیل اینلائز کر دیا ہے سیکشن 125 آف سی آر پی سی کی آخر سیکشن 125 آف سی آر پی سی میں کیا پروویزن ہے تو سیکشن 125 آف سی آر پی سی کی تحت اگر کوئی وائف خود کو مینٹینن نہیں کر سکتی تو وہ اپنے پتی سے مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے لیکن کچھ ایسی کنڈیشن اس سیکشن میں دی گئی ہیں جس سیچویشن میں پتنی کو جو مینٹیننس ہے وہ نہیں ملے گا تو وہ جو کنڈیشن ہیں وہ سیکشن 125 کے کلوز فور آف سی آر پی سی میں دی گئی ہیں جس میں سب سے پہلی کنڈیشن آتی ہے ہے یہ ایڈلٹری اگر کوئی بھی وائف ایڈلٹری کمیٹ کرتی ہے تو اس سیچویشن میں اس وائف کو مینٹیننس نہیں دیا جائے گا دوسری مین کنڈیشن آتی ہے کہ اگر کوئی وائف بینہ کسی ریزن کے بینہ کسی سفیشنٹ کوز کے اپنے پتی کو چھوڑ کر الگ رہنے لگتی ہے اپنے سسرال والوں کو چھوڑ کر الگ جا کے رہنے لگتی ہے تو اس سیچویشن میں بھی اس وائف کو مینٹیننس نہیں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر پتی پتنی آپس میں میوچیلی ڈیسائیڈ کر کے میوچیل کنسینٹ سے الگ رہتے ہیں تو اس سیچویشن میں بھی وائف کو کوئی بھی مینٹیننس نہیں ملے گا تو یہ جو تین گراؤنڈز ہیں ان گراؤنڈز کے بیسیز پر وائف کو جو مینٹیننس انڈر سیکشن ون ٹوئنٹی فائی وف سی ار پیسی نہیں ملتا ہے اب اونریبل سپریم کوڈ کے پاس سب سے مین سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی وائف اپنے پتی سے الگ جا کے رہنے لگتی ہے کیونکہ اس کے اکورڈنگ اس کے ساتھ مینٹل کرویلٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ ٹوچر ہوا ہے ایسا اس پتنی کو لگتا ہے تو کیا اس سیچویشن میں اس پتنی کو مینٹیننس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو ہزبینڈ ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے فیور میں ریسٹیٹویشن کی ڈکری بھی پاس ہو چکی ہے بہت یہاں پہ وائف نے بھی کچھ پروفز دکھائی ہیں کہ اس کے اوپر مینٹل کرویلٹی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں اونرے بل سپریم کورٹ نوٹیس پہجتی ہے اور جلد ہی اونرے بل سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کی کیا مینٹل کرویلٹی جو اس کے ساتھ میں ہے وہ ایک سفیشنٹ ریزن ہے گھر چھوڑ کے الگ رہنے کے لیے اور اس کو مینٹیننس دیا جائے یا نہیں دیا جائے تو فرنس جیسے یہ فیصلہ آتا ہے میں آپ کے لیے ویڈیو ضرور لے کے آؤں گے جس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی پتنے اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کر رابتی ہے تو اس کو مینٹیننس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو فرنس آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرنس اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا قیمتی سمیہ میں دینے کے لیے